بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری ویڈیو جو ہے ایڈوکیٹرز کی جوب کے ریلیٹڈ ہے ایڈوکیٹرز کی جوب کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے پی پی ایسی کو یہ لیٹر ایشو کر دیا ہے کہ جالد جالد اس پہ پروسٹ کو کمپلیٹ کیا جائے یہ سیونٹین ستمبر ٹو تھوزنٹ ٹوئنٹی ون کا نوٹیفکیشن ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے پی پی ایسی کو یہ لیٹر جاری کر دیا ہے ریکوائرمنٹس تھرو پنجاب پبلک سرویس کمیشن پی پی ایسی تیچرز کی ایڈوکیٹرز کی برتیوں کے لیے جو ایڈ ہے یہ پنجاب گورنمنٹ نے ریکویسٹ کر دیا پی پی ایسی کو تو اس پہ اس کا ایڈ جو ہے ایکسپیکٹڈ ایڈو ایکسپیکٹڈ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے پی پی ایسی کی تھرو وہ بسمبر کے فرسٹ ویک یا نومبر کے لاسٹ ویک میں ہے تو اس کا ایڈ آ جائے گا آپ اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کا اپلائی کیسے کرنا ہے اس کا ہول پروسیجر جو ہے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں سکول ایڈیوکیشن ڈیبارٹمنٹ پنجابہ سازہ ایڈوکیٹرز جس میں بی پی ایس فورٹین فیفٹین سکسٹین ایس ایس بھی اس میں شامل ہوں گے ایڈ ماسٹرز بھی شامل ہوں گے کافی ساری سیٹیں اور مرد و خواتین کے لیے ہیں تو اس کا دردزل ازلا میں ہر زلے میں جوبز جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں ہر زلے میں کافی ساری جوبز آئیں گی تو اس کے لیے بی پی ایس سی جو ہے اس کا ایڈورٹائزمنٹ جلدی کرے گی ای ایس سی سائنس بی پی ایس سی فورٹین سکیل ہوتا ہے ایس ای سی سائنس جو ہے ففٹین گریڈ ہوتا ہے اس ایس ای سائنس جو ہے سکسٹین گریڈ ہوتا ہے یہ اسی جو ہے اسٹی بنتے ہیں سوری پی اسٹی بنتے ہیں اور اسی اسی اسٹی سائنس بنتے ہیں اور اس اس کے بعد اس اسٹی سینئر ایل ٹیچر جو ہے سائنس بن جاتے ہیں تو اس میں مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ڈومی سائل پنجاب کا ہونا ضروری ہے عمر کی حد جو ہے 21 سے 35 سال ہوگی خواتین کے لیے 21 سے 38 سال متوقع کے ریلیکشن ہوتی ہے اس میں اہلیت بیچلر اور ماسٹر ڈگری جو ہے اس میں ہونا ضروری ہے اگر آپ نے بی ایس آنر کیا ہے 16 سال ایجوکیشن وہ بھی ہے اس میں کم از کم سیکنڈ ویجن ہونی چاہیے فیزکس کمیسٹری بارٹنیز آلو جی ریاضی اور ان کے مطلقہ شاخن جو ہیں پیشہ ورانہ اہلیت جو ہے پروفیشنل ڈگری وہ بی ایڈ آر بی ایس بی ایڈ ایم ایڈ کوئی بھی پروفیشنل ڈگری ہونا ضروری ہے انڈی ایس کے تھروں جو ہے وہ پروفیشنل ڈگری کا ٹائم دیا جاتا ہے اب پی پی ایس کا ایڈ جب آئے گا تب ہی بتا چلے جا کہ اس نے اس میں باؤنڈڈ کیا ہے کہ نہیں جس کا بی ایڈ ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے یا نہیں ہے تو زیادہ چانس یہی ہے کہ جو نیو کمر جنہوں نے فریشلی ماسٹر کمپلیٹ کیا ہے تو وہ ضرور اپلائی کریں چاہے بی ایڈ کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا ٹیس دیں تاکہ ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پروپیشن نیسٹ کے لئے کیسے کرنی ہے اپلائی آپ نے ضرور کرنا ہے زیادہ چانس یہی ہوتے ہیں کہ بی ایڈ کا ٹائم دیا جاتا ہے جب آپ سیلیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ نے اپلائی ضرور کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس ڈومیسائل پنجاب کا ہونا ضروری ہے عمر کی جو بات ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے اس کے بعد سبجیکٹ سپیشلسٹ کے لئے ہیڈ ماسٹر اور ایڈ میسٹرس کے بھی سیوٹس جو آئیں گی اس کے لئے بھی اس کے لئے تو پروپیشنل ڈگری مست ہوتی ہے سکسٹین یئر ایڈوکیشن بھی ضروری ہوتی ہے اب اس کے بعد بات یہ ہے کہ آپ نے تیاری کہاں سے کرنی ہے اب تیاری کے حوالے سے ہم جو ہیں الگ ویڈیوز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے میت کے ریلیٹڈ بھی ہر سبجیکٹ کے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کو اس سے اگاہ کیا جائے گا اچھا جی آپ اس کا جب ایڈ آ جائے گا تو اس کا پروسس سپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے آن لائن اپلائی میں ہوگا جہاں پبلک سیروس کمیشن کی ویب شائٹ پر آپ نے جانا ہے وہاں فارم فیل کرنا ہوگا وہاں سے چلان نکالنا ہوگا وہاں چھے سو روپے یا اس سے کام ہوتی ہے ڈیفرنٹ فیس مینشن ہوتی ہے وہ اپنے بینک میں نیشنل بینک میں جمع کروانا ہوتا ہے پھر اس کی ایک کوپی بینک رکھتا ہے دو کوپیاں اپنے آپ کو دیتا ہے اپنے ایک کوپی جو ہے فارم کے ساتھ لگا کے پھر پی پی ایسی کو بیجنی ہوتی ہے بھائی بوس یا تو اب آپ نے بات کرتے ہیں کہ آپ نے پریپریشن کیسے کرنی ہے آپ نے چودہ پندرہ گریڈ کے لیے تو آپ نے جو ہے سکس کلاس لے کر ایٹ کلاس تک کا میت اور سائنس اچھی طرح پریپیئر کرنا ہے کیونکہ تیس نمبر کا میت آتا ہے اور تیس نمبر کی سائنس آتی ہے اگر آپ گریڈ سکسٹین کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں نمبروں کی ڈویجن ہون جاتی ہے پندرہ پندرہ نمبر جو ہیں وہ پندرہ میت کے پندرہ فریکس پندرہ کمیسٹری اور پندرہ بیالیو جی کی ساٹھ ہی ہو جاتے ہیں باقی چالیس نمبر جو ہیں اس پہ جرنل نہ لے جا جاتا ہے آپ کے پاس کرانٹ فیئر انگلیش آ جاتی ہے اسلامک سٹیڈی پارک سٹیڈی کمپیوٹر آ جاتا ہے اس سے ریلیٹر جو ہیں یہ چالیس نمبر ہوتے ہیں تو آپ کسی کسی ایتھینٹیک بک پہ نہیں جائیں کسی بک پہ پر نہیں آتا پنجاب ٹیکس بک بورڈ کو فالو کریں اسی کو ریوائز کریں آپ جو ہے ڈیلی نیوز پیپر پڑیں کرانٹ فیئر پڑیں پاکستان کی گورنمنٹ سے ریلیٹر جو ہے کون منسٹر ہے کون وزیراعظم ہے اور کرانٹ فیئر جو ہے کرونا وائیس پہ ضرور یاد کریں